پیٹا حالی تو چھوٹے ہیں تھوڑا جو بٹھا ہو جارا پھر تنو فلم ایچ کام دے آگئے ڈرام ایچ بھی کام کرے گا تو پیٹا ابھی تو بہت چھوٹے ہو ہے میں کہا جی ہاں ابھی تمہاری موج داڑی نہیں ہے تو باب ہم تمہیں کیا رول دیں ابھی کوئی ایسا پرچیکٹ نہیں ہے جس میں چھوٹا رول ہو تو اوہ شکر اللہ دا کہ میں میں کوئی بھی بلان دے تو میں چلا جانا ہوں سنجیر تو آڑی کھل گئی ہے وہ جیڑا کڑا سی اکھل گئے آفتاب اقبال صاحب دے بارش میں کی کمان بہترین استاد نے بہترین دانشور نے اور میں کہنا کہ جنہوں اللہ عزت دیندہ ان دی عزت کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین توڑی قدمت چہادرے توڑا ہو سبابر بے گردوسی ویہری اپنا اے بی اے جی ٹی وی آج جی ساڑھی بڑی خوش نصیبی ساڑھے چینل دے جناب بڑی خوبصور شخصیت پاکستان دے نامور سپر سٹار جناب عزر رنگلہ صاحب عزر رنگلہ صاحب جس طرح کہ تانو پتا ہے کہ بلکل تازہ تری آفتاب قبال صاحب نے جناب کینڈا جڑا ہے وہ پروگرم کر کے آئے نے اور میں جناب الحمدللہ مکہ مدینہ دیکھ کے آیا اور جناب بھائی ساڑھی ملاقات ہو رہی ہے اور عزر صاحب نامور لیٹ ہو گیا کچھ گلہ دل دیا یہ دل دے جانی بھی نے عزر صاحب میرے سٹرگل دے مطلب دوست نے اسی سٹار تے بڑا مل کے کام کی تا اور میں سمجھنا کہ عزر صاحب جڑے نے ایک انسانیتی مسال نے کہ آج بھی یہ دوستانو ترجیح دین دے نے اور مطلب انہ دے رسپیکٹ کر دین اور سید کرانے نا دا تلکے اور دل بھی نا دا اوڈائیے آؤ گل کرنے عزر رنگلہ صاحب نا اسلام علیکم جی اللہ علیکم اسلام بابر بھائی ٹھیک ٹھاک اور سنا ہوتا سی صاحب اللہ حمدللہ اللہ دا حسان ہے عزر صاحب پہلا میں ایک گالہ کر لہا ہوں ایم امرہ زین چاگی پول نا جاما اچھا کہنے دینے جڑی مسیقی ہے مسیقی ادھے ویچ جڑا سب تو سریلہ ہو سید ہے اللہ ہو اور میں کوئی زیادہ تین علم رکھتا بلکل فضول جاما مگر جو میں ایک چیز بھی کی جو ایک میں چیز دیکھی تسی میرا بڑا جدر میں لے کے چلے گئی نا گل اوہ بڑا ایک احساس اللہ میں تو انہوں واقعہ اور دنیا دا تاریخی واقعہ یاد کرانے لگا سر جدو واقعہ کربلا ہو گیا نا جی ٹھیک ہے جی تے بی بیاں اور امام پاک دے سر نیزے تے جا رہے نے ٹھیک ہے جی تو شام دے بزارہیں چو گزر دے ہیں جدو ننگے سر بی بیاں سن اور لوگ ویخ دے سن تو امام پاک نو جڑا برا لگ رہے ہا سی آپ نے او دو نیزے تے تلاوت کرنا شروع کر دیتی اللہ حکرہ نیزے تے تلاوت جدو کیتی تے کسے نو نہیں پتا سی پتا اے بندہ کون ہے ایک شخصیت کون ہے ٹھیک ہے جی اے کون کو شہزادے نے سردار نے کسے نو نہیں پتا سی ٹھیک ہے انہ نے انہیں کو سرج تلاوت کیتی کیونکہ اے اللہ دے نبی نے بھی سرج تلاوت کیتی ہے اللہ حکرہ ٹھیک ہے جی اے سردہ انہ کو تعلق ہے اور سچا سچا تعلق سردہ وڈیاں نالی ہویا ہے ٹھیک ہے جی اور وہ کی ہویا ہے کہ جدو انہیں 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 سرج تلاوت کیتی انہیں سوزنل کیتی کہ لوگوں نے مڑ کے دیکھنا پیا تو پوچھنا پیا یارے کاری کون ہے جنہیں نیزے تے قرآن سیرے تے قرآن پڑتا پیا ہے سر یہ سخاوت ہے سورے سخی پانے ٹھیک ہے چکیا پانے کہ ساریاں نشانیاں آل محمد دے کاردیاں نے ٹھیک ہے جی انہیں کوئی بھی گل نہیں ہو سکتی ہے کہ میرا مطلب ہے کیا جائے کہ انہیں کوئی شک شباہ تا لی ٹھیک ہے جی کیونکہ جدو تلاوت تو بعد لوگوں نے پتہ لگا تو دو کو حرام مچ گیا ٹھیک ہے جی کوئی ہے تے جنت دے سردار ہے تے نبی دے نواز سے ٹھیک ہے جی تے سو کہن دا مطلب ہے بندے دا دنیا اچے عمل ہی ہوندی پچھانے ٹھیک ہے جی بابر پھئی آج جتے کھلوتے ہیں نا اے جگہ تیسی ایک وقت گزارے ہیں ناظرین میں آج جتے کھڑا ہوں جی اے ایور نیو سٹوڈیو ہے اے فوارا جڑا توسی بہت ساری یہ فلم دیکھے آئے گا انگنت سو ماں فلم آج ہے اور اے جی ساڑے بیک گراؤنڈ تا نظر آ رہے ہیں ذرا کیمرہ کم آگے دہا ہو جی جناوی بیک گراؤنڈ تا نظر آ رہے ہیں توسی پاوس رہی ہیں فلم آج کالی دی سورچ بزار دی سورچ آفیس دی سورچ آسپیٹل آسپیٹل چیری دی سورچ مطلب ساری ہیں بیلڈنگا توسی بار بار خواد دیکھی آنگی ہیں مصلف گیٹ اپ چھ اور اسی جڑے دو لوگ کا مطلب خاص طورت میں اثر پائی دی کل کرانگا اثر پائی جڑے نے اے جناب جنہیں آفیس نے روزانہ آنا اور روٹین ہے جی اور پچھلے ویس سال جو میں تو انہوں دستہ جلا کہ پاکستان نے فلم انڈسٹری چو اگر کوئی کامیڈین نکلے آئے تھے وہ بھی اثر پنگیلا ہے چونکہ ساڑی ہے تھے انڈسٹری دے ویچے میں تھے انڈسٹری ایور نیو سٹوڈیو کھڑا ہوکے گل کر رہے ہاں کہ یہ تھے جڑے کامیڈین سان انہوں فقط اپنے جوگ لئے استعمال کیتا جندا سی کیونکہ انہوں فلوران دے اندر میں شوٹگاں کرتے ہوں یا دیکھتا ساں کہ کامیڈین نال کی مطلب وہ جڑا سلوک رواہ کیتا جاندا ہے پھر سانو سا پھر لے پھر سانو سا پھر تنو اسی لوکانو سان دا موقع دیاں گے اے ساڑی ڈریکٹر کہن دے اندی سان اور میں داد دیاں گا ہنسلے نوزرنگیلا صاحب دے نوں کہ مطلب انہوں جو جو جبر یا جو جو مطلب سکت روئیے سامنے آئے ہو دے باوجود نامدان نی چڑیا اپنی سٹرگل نو جاری رکھیا تے ازر صاحب تو انہوں واقعی آ دے جنو سیکوری رائیاں دے پینڈ گئے ہیں تے اوٹھے تسی جلدی دے بیچ توانڈی شوٹنگ سے ایک سنگرام فلم دیں جی ناظرین میں دے اثریح سان جی کہ ازر صاحب دے گیسٹ آگے سان بڑی دوروں اے نا دے بڑے پیار آلے ملے نا لے تے فرستوں ویڈیو درمیان چلو گئی تے اوٹھے ہون لائٹ بھی مناسب نیسے فرسی نوی جگہ تے بیٹھ گئے ہیں تے اگر ایسی کھڑے سان اوہ میں ایک آل کر رہے سان جی کہ بڑے بڑے ایسے ایسے بیویر مطلب ازر صاحب نے برداشت کی تے اور آج ازر رنگیلہ جڑا سامنے آیا ازر صاحب نے پچھا کہ کنی دیر ہو گئی ہے انہوں اپنا تارف قرآن چی کنی دیر لگ گئی ہے آج ازر صاحب کنہ عرصہ لگ گئی ہے میں نوں جی ایٹی ایٹ تو لے کے ایٹی ایٹ تو لے کے تو سی اندازہ لالو کنے سال ہو گئے چوتی سال بن دے نے ٹھیک ہے جی ایٹی ایٹ ایچ میں اوڈیشن دیتا ہے تے پی ٹی وی تے ہوں دے سن کمرلی شاہ اللہ بخشو نا نوں نجمہ محبوب دے میاں نجمہ محبوب جی فلم آرٹس تن بہت اچھے تے امی نوں کہنے پیٹا آلی تو چھوٹے ہیں تھوڑا جو بٹھا ہو جارہا پھر تنوں فلم ایچ کام دے آگے ڈرام ایچ بھی کام کرے گا تو پیٹا ابھی تو بہت چھوٹے ہو میں کہا جی ہاں ابھی تمہاری موچ داری نہیں ہے تو بابا ہم تمہیں کیا رول دیں ابھی کوئی ایسا پرچیکٹ نہیں ہے جس میں چھوٹا رول ہو تو مگر میں جانا نہیں چھڑیا پی ٹی وی الحمراہ جتے جگہ ملی نا جی جتے میں پتہ لگ دا کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے اُتھے پہنچو ٹھیک ہے جی سٹوڈیو آنا کرنا تے اندر تے آن نہیں سکو جندا زیادہ ٹائم بار گیٹ دیں کھڑو گے گزار دی گئے سی مگر پھر میرے اللہ نے احسان فرمایا رستے باندے گئے میں ٹردہ رہا ٹھیک ہے جی تے میں جیڑے جیڑے میرے موچن جنے تو بریک تھوڈیو ملیا انہیں جو سب تو پہلے جیڑے سٹیج دے آرٹسٹ جیوید حسن تارک جیوید ہیں جی اللہ پاک انہوں نے جنت الفرداز اچھالا مقام دے واو اچھا جی حضر صاحب میں ناظرین آجسی گل کرنے چاہم آگے جی کچھ چاہم گوئیاں کچھ مطلب ایسیاں گلاں لوگ جاننا چاہندے حسن جی مطلب حضر صاحب جیڑے نے افتاب قبال صاحب نے کہنڈا تو آئے اس تو بعد کیوں انہیں شو چھڑ دیتا اس حوالے ناسی گل کرانگے کہ کی گلے کیری ایسی مجبوری کیری پرابلم کی سلسلہ بنیا یہاں کیری ہیں چیزیں ساں آہرو حقیقت کی یہ کہ حضر صاحب نے جڑا ہے اوہ شو جڑا چھڑنا بے آ گلے کی گلنہ تے ہنیہ رہنگی ہے جی تے افتاب اقبال صاحب دے بارج میں کی کمان بے ترین استاد نے بے ترین دانشور نے اور میں کہنا ہے کہ جنہوں اللہ عزت دیندہ انہیں عزت کرو ٹھیک ہے جی اللہ دی بڑی رحمت ہونا تے تے میں چھ سال تو مسلسل انہیں کم کر رہا تھا ٹھیک ہے جی تے میراج رابطہ سی سن دوزار چودہ تو ٹھیک ہے جی انہیں دوزار چودہ تو انہوں کدھی کدھی بلان لیندے سی اپنی پروگرام میں چھے اس تو بعد پھر دوزار ستارہ دے اینڈچ ساڑھا ایک کونٹیکٹ ہو گئے پھر میں نال جتے جتے ہو گئے میں بھی نال گیا یعنی کہ ایکسٹریک سے سن آپ نیوز تے سن اس تو بعد نیو نیوز تے نیو نیوز تو اپنا سماتے آگئے ہیں جی شکر اللہ تھا میرا سفروں نے نل بڑا بہترین ریا گال لہوے کہ میں کہنا کہ جتوں ایک بندہ بڑا ہی ذمہ داریاں چاہ جاندہ ہیں جی جنہوں مظلو بڑیاں ذمہ داریاں اللہ ازاد دے دن دیئے پھر اگر کسے نو ٹائم نہیں بھی دیندہ یا کسے نو اگنور بھی کر دیندہ ہے تو اگنور ہون والے نو سوچنا چاہیے دے کہ میں اندھے کل نئی ٹائم تے میں نو ایس طرح کر رہے ہیں نا ورنہ انہیں کدھی پیار بھی تے کیتا ہے نا ٹھیک ہے میں اس محبت تے تعلق نو قائم رکھنا ستے میرے وڈے کے نزن کے بندہ روے نہ پر رہن دی گال چنگی روے پتر ٹھیک ہے تے تعلق قائم رہنا بڑا ضروری ہے اور آفتاب اقبال صاحب دا تعلق جڑا ہے وہ میرے نال بڑا بہترین ہے میں انہوں نے بڑی محبت نال دس کے کہ میں جی انہوں نے اگے کم نہیں کر سکتا تو اڈنال میں اپنے کچھ کرنا چاہنا ہوا اور میں کھل کے کام کرنا چاہنا ہوا چھے سال تو میری یہ کنڈیشن سی صرف کہ میں کروں دو بجے نکلنا ہے تو میں پھر ریکارڈنگ دے ہاں ٹھیک ہے وہ دو بجے تو پہلے کار دے کام ٹھیک ہے جی اندرین سن تو کنے کو کام اندرین سن کہ جو تو میں ریکارڈنگ دوں چار بجے پانچ بجے کدھی کدھی صبح آٹھوی بجے اندرین سن آ کے تو پھر تھوڑی دیر آرام کیتا ہے تو دو بجے پھر وہی کال ٹائم ہے ٹھیک ہے جی تو اے اس طرح کر کے بڑی مصروف کمیٹمنٹ میں نبائی تو اے اس تو میں جڑا نا تھوڑا جا ٹائٹ ہو گیا کہ ان کو کچھ اور بھی کرنا چاہیے دے ٹھیک ہے نا جی اور ہر کسے نو حق کا حاصل ہے کہ او سوچ دے کہ میری ترقی ہوئے کہ جڑا منو ایک اللہ نے چھوٹی جنت دیتی ہے وہ میں اللہ دے اگے عرضی کرنا کہ رب اس کارنو اور وڈا کر دے ہوئے ٹھیک ہے جی تو ہر کوئی سوچ دے ایسے طرح آفتاب وال صاحب جڑے نے انہوں نے بھی اپنے آپ نو اگے لیانا سے بہت کچھ کیتا ہے جس طرح دنیا نیوز تے سن وہ تو جی ہوتے آگئے جی ہوتے ایکس پلیکس تھے تو انہوں نے سفر اپنا بہتر تو بہتر دی تلاشی چھ رہے نا جی تو ایسے طرح وڈیاں تو ہی بندہ انسپریشن لیندہ ہے کہ میں نے بھی کچھ کرنا چاہیے دے ٹھیک ہے اور الحمدللہ میں اپنے فیصلے تے خوش ہاں کیونکہ اللہ دی ذات نے میں نے بھی اوصلہ دیتا اگے وزن دا اور میں دس اگست ہونا تو آف ہوئے ہیں تو یقین کرو وہ میں نے کوئی پوچھ دیا ان کے لئے چینل تے میں کہنا ان میں سارے نالا ہوں ٹھیک ہے جی اور الحمدللہ میں سب نالی واقعی کام کر رہے ہیں کہ یقین کر رہا ہے یہ رویگ گزرے ہیں وہ دو دن میں اپنا سائی والسان پھر پاک پتن شریف گیا ملتان گیا اس تو بعد دو تین دن اسلام آباد لگ گیا میں سعودیہ ساں تو اڈی ویڈیو دے رہے ہیں اسلام آباد بھی جا رہے ہیں ہاں جی شکر اللہ دا کہ میں میں کوئی بھی بلان دے تو میں چلا جانا ہوئے سنجیر تو اڈی کھل گئی ہے ہاں 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 وہ کڑا سی وہ کھل گیا ہے ظاہر کمیٹمنٹ جیڑی ہوں دی نا جی اس گل نو اس سامانی نا چاہید ہے جیڑی میری گل نا کہ آج ہرے اور بھی لوگ نے کسینا کمیٹڈ ہو کمیٹڈ ہو نا تو ستی پھر پکی ترہا ربو ہاں جی انہوں کدھی شکاید دا موقع نے دو واقعے گئے یار تو لیٹا ہے آج وہ تیری ویل ساڑا کام خراب ہو گیا میں زندگی جس کسی کو نہیں سنے ہاں موسیقی